چلیں فیزیکل کونٹیٹیز کی میجیرمنٹ سے مطالق دو مزید ترمز پر بات کرتے ہیں جو کہ پریسیشن اینڈ ایکیوریسی ہیں فیزیکس میں ہم ان دو ترمز کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ ترمز سیم نہیں ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں میں بتاتی ہوں کیسے ایکیوریسی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی میجیرڈ ویلیو ٹرو یا ایکچول ویلیو کے کتنے قریب ہے بیلیو جتنی زیادہ ایکیوریٹ ہوگی اس میں اتنی ہی کم انسرٹنیٹی ہوگی جبکہ دوسری طرف پریسیشن ریلیٹیڈ میجیرمنٹ کے ریزرلز کی کلوزنس کو ظاہر کرتا ہے پریسیشن اور ایکیوریسی کو الگ الگ معلوم کیا جاتا ہے ایک پریسیشن کی میجیرمنٹ استعمال ہونے والے انسٹرومنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے اور ایکیوریسی فریکشنل یا پرسنٹیج آنسرٹنیٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے ہم بہت سی ڈیوائیسیز سے میجیر کرتے ہیں لیند، ٹائم یا ٹیمپرچر ہر ڈیوائیس کی پریسیشن کی کچھ لیمیٹس ہوتی ہیں دیکھیں پریسیشن اور ایکیوریسی کیسے ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں فرس کریں ہم ایک میٹر روڈ استعمال کرتے ہوئے کسی اوبجیکٹ کی لیند 25.2 سینٹی میٹرز ریکارڈ کرتے ہیں میٹر روڈ میلی میٹرز میں سب سے چھوٹی ڈیویزن ہے رائٹ اب ہم جانتے ہیں کہ لیند انیشل اور فائنل پزیشن کی دو ریڈنگز کے درمیان میں ڈیفرنس ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ سنگل ریڈنگز میں انسرٹنیٹی پلس مائنس زیرو پوائنٹ زیرو فائیو سینٹی میٹرز ہے تو ان دو ریڈنگز میں ٹوٹل آنسرٹنیٹی ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ ہے پلس مائنس زیرو پوائنٹ وان سینٹی میٹر یہ ایپسولوٹ آنسرٹنیٹی یا میٹر روڈ کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ایپسولوٹ آنسرٹنیٹی دراصل انسرٹنیٹ کی پریسیشن ہوتی ہے ایپسولوٹ آنسرٹنیٹی جتنی کم ہوگی وہ انسرٹنیٹ اتنا ہی پریسائز ہوگا and وائس ورسا موسیقی